اس کہانی کے سٹارٹ میں راجکماری اروج کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے پیدا ہوتی ہے ایک شیطانی جادو گرنی نے اسے شراب دے دیا تھا شراب کے تحت اگر راجکماری اروج کسی بھی نوکلی چیز سے ٹکراتی ہے تو پوری سلطنت ایک گہری نیند میں چلی جائے گی راجکماری کا شراب تب ہی ختم ہوگا جب اس کا سچا پیار اسے کس کرے گا اس شراب کی وجہ سے راجہ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی بیٹی کے شراب سے پوری سلطنت چوڑی تھی اس لئے راجہ نے راجکماری کے لیے ایک آرمر بنوا لیا تھا راجکماری اسے ہر وقت پہن کر رکھتی تھی ایسے ہی دیکھتے دیکھتے 18 سال گزر جاتے ہیں آرمر سوٹ کی وجہ سے راجکماری نوکلی چیزوں سے بچتی آ رہی تھی راجکماری کے 18 سال کی ہوتے ہی شراب ختم ہونے کی وجہ سے راجکماری کے 18 بردے پر پوری سلطنت خوشی سے دیاریاں کر رہی تھی لیکن راجکماری بہت پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جادوگرنی کوئی نہ کوئی گربر ضرور کرے گی وہ جیک کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اپنی پریشانی بتاتی ہیں راجکماری اور جیک ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے راجکماری جیک سے کہتی ہے کہ تم سات پانیوں کے اس پار سات بونوں کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اگر جادوگرنی کوئی بھی چلاکی کرتی ہے اور سلطنت گہری نین میں سو جاتی ہے تم اس سے بچ جاؤ گے اور پھر تم آ کر مجھے کس کرنا اور ہم شراب سے ازاد ہو جائیں گے کیونکہ سچا پیاری شراب کو توڑ سکتا تھا شہزادی اسے ایک لوکٹ دیتی ہیں جس کے بعد جیک سات بونوں کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے راجکماری کو لگا اب کوئی بھی گربر ہوئی تو جیک آ کر سب چیک کر دے گا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جادوگرنی ان کی ساری باتیں چھپ کر سن رہی تھی اور وہیں دوسری طرف وہ سات بونے راجکماری کی سالگیرہ کے لیے کیک بنا رہے تھے اس میں سے ایک بونہ سیپ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہائی چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سیپ نہیں توڑ پا رہا تھا اور اس کے جوتوں کے تسمیں بھی کھلے تھے تب ہی وہاں جیک آ جاتا ہے وہ بونہ اسے بتاتا ہے کہ میں بڑے سیپ پر لگانے کے لیے سیپ توڑنا چاہتا ہوں کہ اسی وقت اس کی نظر اپنے تسموں پر پڑتی ہے تو وہ اسے باندنے کے لیے نیچے بیٹھ جاتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک ڈرائگن آتا ہے جو جیک کو اٹھا کر لی جاتا ہے جیک کا ہاتھ سیپ پر لگتا ہے تو وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے وہ بونہ سیپ اٹھاتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے تو جیک وہاں نہیں تھا وہ نظر انداز کر کے اپنی گھر کی طرف چل پڑتا ہے جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا پاؤں شو لے سے اٹھک جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر کیک کے اوپر گرتا ہے اور کیک خراب ہو جانے پر سبھی بونے اداس ہو جاتے ہیں لیکن ایک بونے نے ایک الگ سے ایک چھوٹا سا کیک بنا کر رکھا ہوا تھا وہ اس پر سیو لگاتے ہیں اور خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں انہیں ایک بہت بڑا اور خوبصورت سا آئینہ ملتا ہے وہ اسے بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ یہ راج کماری کو تحفہ دیں گے انہیں کیا پتا تھا کہ اس آئینے میں شیطانی جادوگرنی بھی چھوپی ہوئی تھی وہ جب محل پہنچتے ہیں تو وہاں کی رونک دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہیں وہ ایک بڑھے آدمی سے ملتے ہیں جس نے محل میں کوئی بھی گڑھ بڑھ ہونے پر ایمرجنسی گیٹ بنایا تھا جب راج کماری بونوں سے ملتی ہے تو وہ ان سے جیک کا پوچھتی ہیں لیکن انہیں جیک کا کچھ بھی پتا نہیں تھا تب ہی جادوگرنی مایاوی شیشے سے نکل کر گھڑی کا ٹائم آگے کر دیتی ہیں کیونکہ اس میں بھی اس کی سال تھی جیسے ہی بارہ بچتے ہیں راج کماری کا آرمر ہٹا دیا جاتا ہے محل میں موجود سبھی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ شراب اب ختم ہو چکا تھا تب ہی جادوگرنی اپنے شیشے سے باہی نکل کر سب کے سامنے آتی ہے اسے دیکھ کر راج کماری کہتی ہے کہ تم نے آنے میں دیر کر دی تب جادوگرنی انہیں بتاتی ہے کہ میں نے گھڑی کا ٹائم آگے کر دیا تھا ابھی بارہ بجن میں پندرہ منٹ باقی ہیں راج اگر اسے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں سے حملہ کرنے کو کہتے ہیں تب ہی جادوگرنی کا ڈرائگن وہاں آ جاتا ہے اور سبھی کو دور پھینک دیتا ہے راج کماری جادوگرنی سے کہتی ہے اگر تم مجھے کچھ بھی کر دوگی تو جیک آ کر سب ٹھیک کر دے گا تب ہی جادوگرنی جیک کا وہ لوکٹ دکھاتی ہے جو راج کماری نے اسے دیا تھا وہ دیکھ کر راج کماری پریشان ہو جاتی ہے جادوگرنی جیک کی بہرداری کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے تب ہی درائگن کی پونچ ایک بڑے سے سٹیٹو سے ٹکراتی ہے اور وہ جادوگرنی کے اوپر آ کر گر جاتا ہے جس سے اس کی انگوٹھی راج کماری کے پاس آ کر گرتی ہے راج کماری اس انگوٹھی کو اٹھاتی ہے تب ہی ایک بونا وہ انگوٹھی راج کماری سے لے لیتا ہے وہ ابھی اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک نوکلی تار نکل کر راج کماری سے ٹکرا جاتی ہے اور راج کماری گہری نین میں سو جاتی ہے اور پھر پورا محل آہستہ آہستہ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے بونوں کو وہی ایمرجنسی گیٹ جہاں آتا ہے وہ بھاگ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور محل سے باہر نکل جاتے ہیں جس سے وہ فریز ہونے سے بچ جاتے ہیں جب شاہ مکمل ہو جاتا ہے تو ساتھوں بونے محل میں واپس آتے ہیں وہاں مجادوگرنی اپنے کامیابی پر خوشیاں منا رہی تھی تب ہی وہ جادوگرنی کی باتیں سن لیتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ کبھی جادوگرنی راجہ سے محبت کرتی تھی راجہ نے اسے شادی کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جسے پورا نہ کرنے کی وجہ سے بیٹی کو شراب دے دیا تھا جس کے پورا ہو جانے پر وہ بہت خوش ہو رہی تھی جس کے بعد وہ جادوگرنی راج کماری کو ایک بیٹ پر سلا کر واپس سلی جاتی ہے ساتھوں بونے راج کماری کے پاس آتے ہیں اور وہ لوکیٹ ان کے گلے میں پہنا دیتے ہیں ایک بونہ جس کی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھ رہا تھا تب ہی وہ بڑا بابا وہاں آ جاتا ہے جس نے امرجنسی کیٹ بنایا تھا جو چھپ جانے کی وجہ سے ابھی تک شراب سے بچا ہوا تھا لیکن جلتی وہ بھی نین میں جانے والا تھا نین میں جانے سے پہلے وہ جیک کو واپس لانے کے لیے کچھ چیزیں دیتا ہے اور ایک جادوی بورڈ کا بتاتا ہے جو جیک کو جھننے میں ان کی مدد کرے گا یہ کہتے ہی وہ بابا نین میں چلا جاتا ہے اس بورڈ کی مدد سے وہ سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں کیونکہ سامنے ہی جادوگرنی کا محل تھا جہاں جیک کیٹ تھا وہی ایک مرمنٹ ملتا ہے انہیں جس کی مدد سے وہ جادوگرنی کے محل تک پہنچ جاتے ہیں جادوگرنی کا محل بہت جامنا تھا انہیں وہاں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ انہیں بہت ہی بہادور تھے وہ آگے بڑھتے گئے تب ہی ان کا ایک ساتھی ان سے بچھڑ گیا اور وہ جیگن کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے جیگنی جیگن کو ساتھ بونوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ شراب سے بچ گئے ہیں تو جیک کا اچھے سے دھیان رکھو وہی دوسری طرف باقی بونے جیک کو جھون لیتے ہیں اور اسے ازاد کروا لیتے ہیں تب ہی انہیں اپنے ایک ساتھی کے خوش جانے کا پتا چلتا ہے وہی دوسری طرف ڈریکن کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اس کے کمرے میں کوئی اور موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا بونہ ڈریکن سے بولتا ہے مجھے مت مارو میں تمہارا دوست ہوں یہ سن کر ڈریکن رک جاتا ہے تب ہی وہ بونے کو بتاتا ہے کہ میں بھی جادوگرنی سے نفرت کرتا ہوں اور اس کی غلامی سے اب وہ تھک چکا ہے بونہ ڈریکن کو بات کرتا دیکھ حیران ہو جاتا ہے اسی لیے جب بونے نے اسی لیے جب بونے نے اسے دوست بولا تو وہ خوش ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ بونے کو اپنا ایک سپیشل ڈانس کر کے دکھاتا ہے جسے دیکھ کر بونہ ہنسنے لگ جاتا ہے ڈریکن کو اس کا ہنسنا بہت برا لگتا ہے تو وہ خود کو ایک بھاری پتر سے باندھ کر خائی میں کود کر اپنی جان لینے والا تھا بونہ اسی روکتا ہے تو وہ اپنی پونچ سے اسے دور پھینک دیتا ہے جس سے وہ اپنے بانگ کی دوستوں کے پاس جا کر گھتا ہے اس کے ساتھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر ڈریکن کو روکتے ہیں ڈریکن کا دوست اس کی رسی کھولتا ہے تو وہ خود اس میں پھنس کر گر ہی رہا ہوتا ہے کہ ڈریکن اسے پکڑ لیتا ہے اور ڈریکن کو گرنے سے بچانے کے لیے سب ہی بونے اور جیک اس کی پونچ کو کھینستے ہیں لیکن چٹان ٹوٹ جانے کی وجہ سے سب ہی نیچے گزاتے ہیں ڈریکن خود کو رسیوں سے ازاد کر لیتا ہے اور سب ہی کو بچا لیتا ہے اور وہ انہیں جادو گرنی کے ہتھیاروں مالے کمرے میں لے جاتا ہے تب ہی سب ہی اپنی پسند کے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تب ہی جادو گرنی بھی وہاں آ جاتی ہے ڈریکن سب ہی کو ایک کوفن کے اندر چھپا دیتا ہے جیک کو کمرے میں نہ پا کر جادو گرنی ڈریکن پر غصہ ہو رہی تھے کہ تب ہی پیچھے سے جیک تلوار لے کر حملہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ جادو گرنی جیک کے حملے کو روک لیتی ہے تب ہی ڈریکن جادو گرنی پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ دور جا کر گیتی ہے جادو گرنی کو بہت غصہ آ جاتا ہے تو وہ ڈریکن پر فریز کر دیتی ہے اور جیک کو وہاں سے لے کر چھلی جاتی ہے بونے ڈریکن کو اس حالت میں دے کر اداس ہو جاتے ہیں وہ جلدہ جلد محل پہنچنا چاہتے تھے لیکن ڈریکن کی مدد کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا اس کے بعد بونے میٹل پورٹ پر بیٹھ کر والکینو پریشر کی مدد سے اڑتے ہوئے محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ جیک کو دے کر بہت خوش ہوتے ہیں وہ جیک سے راج کماری کو کس کرنے کا کہتے ہیں لیکن وہ جادو گرنی کے جادو کی وجہ سے اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا سب ہی بونے اس لوکٹ کو کھولتے ہیں جو راج کماری کے گلے میں تھا جیک اس کی وجہ سے جادو سے باہر آ جاتا ہے اور وہ راج کماری کی طرف آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ جادو گرنی سنو مونسٹر بنا کر ان پر حملہ کرواتی ہے اور وہ سب اس کے حملے سے بچ سے جا رہے تھے اب چھوٹا بونہ بڑے آدمی کا دیا گیا لیکویڈ جیک کو پلانے کا سوچتا ہے جس سے وہ طاقت پر ہو جائے گا اور اس کا مقابلہ کر پائے گا اس سے پہلے کہ جیک اس کو پیتا جادو گرنی اس سے وہ چھین کر خود پی لیتی ہے اور سنو مونسٹر جیک کو محل سے نیچے پھینک دیتا ہے تب ہی ڈراغن آ کر اسے بچا لیتا ہے اور وہ آگ نکال کر مونسٹر کو ختم کر دیتا ہے وہ جادو گرنی پر بھی حملہ کرتا ہے لیکن اس جادوی لیکوڈ کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جادو گرنی پھر سے بہت سارے سنو مونسٹر بنا کر ان پر حملہ کرواتی ہے وہ نے جادو گرنی کا دھیان اپنی طرف کر لیتے ہیں اور جیک کو راج کماری کے پاس بیج دیتے ہیں جیک راج کماری کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جادو گرنی اس پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نے جلدی سے جادو گرنی کا شیشہ سامنے کر دیتے ہیں اور جادو گرنی کا جادو اسی پر بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ فریز ہو جاتی ہے جیک راج کماری کو کس کر دیتا ہے جس سے راج کماری نین سے زاگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ سب ہی نورمل ہونے لگتے ہیں شراب ٹوٹ جاتا ہے محل میں خوشیاں واپس آ جاتی ہیں راجہ راج کماری اور جیک کی شادی کروا دیتے ہیں اور سب ہی ساتھ بونے ٹریکن کی دوست بن جاتے ہیں اور یہی کہانی ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر نامت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ